اللہ رب العزت سے مانگنے کی جو چیزیں دعاوں میں اس میں سے ایک بہت بڑی چیز ہے اخلاق کردار اچھی عادتیں بری عادتوں سے نجات یہ سب اللہ سے مانگنا چاہیے اور اس حوالے سے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری دعائیں سکھائی ہیں چنانچہ ایک دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ فرماتے تھے اللہم مہدینی لی احسن الاخلاق فَإِنَّهُ لَا يَهْدِي لِيَحْسَنِهَا إِلَّا أَنت وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنت اے اللہ مجھے اچھے اخلاق کو اپنانے کی توفیق دے دے کہ اچھے اخلاق کو اپنانے کی توفیق تو ہی دے سکتا ہے اور برے اخلاق کو بری عادتوں کو بری صفات کو مجھ سے پھیر دے کہ بری صفات اور برے اخلاق اور بری عادتوں کو مجھ سے تو ہی پھیر سکتا ہے کیا آجیزی ہے کیا انکساری ہے اس دعا میں کیسا توازو ہے عام طور پر ہوتا یہ ہے انسان کو اپنے اخلاق پر بڑا ناز ہو چلتا ہے اپنے کیریکٹر پر اسے غرور ہو چلتا ہے نہیں اچھے اخلاق رکھو مگر اچھے اخلاق کا غرور نہ ہو اچھے عمل رکھو مگر اچھے عمل کا غرور نہ ہو ورنہ یاد رکھو یہ گنہگار انسان گنہگار ہوگا لیکن گناہوں کے ساتھ اس کے دل میں ایسی ندامت ہوگی جو ندامت اسے رب کی نظروں میں بخشش کا مستحق بنا دے گی اور ایک صاحب اخلاق اور صاحب اعمل ہوگا لیکن اس کے اندر اتنا غرور ہوگا اپنے عمل کا اپنے اخلاق کا وہ غرور اسے جہنم رسید کرے گا اخلاق کے ساتھ توازو اخلاق کے ساتھ آجیزی اور اخلاق کے ساتھ انکساری تو پیارے نبی کہتے تھے اللہم اہدینی لیاحسنی لاخلاق اللہ مجھے اچھے اخلاق کو اپنانے کی توفیق دے دے فَإِنَّهُ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا 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 اچھے اخلاق کو اپنانے کی توفیق تو ہی دے سکتا ہے اللہ نے سورے نور میں فرمایا وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اے میرے بندوں اگر تم پر اللہ کا فضل و کرم نہ ہو تم میں سے کبھی کوئی پاک نہیں ہو سکتا تم میں سے کوئی صاحب اخلاق ہو نہیں سکتا یہ رب کا فضل ہے اس کا کرم ہے کہ جو تمہیں خوش اخلاق بناتا ہے صاحب کردار بناتا ہے وَاسْرِفْ أَنِّي سَيِّئَهَا اَلَّا بُرِ اَخْلَاقُ مُسْسَ فِيَرْ دَي فَإِنَّهُ لَا يَسْرِفُ أَنِّي سَيِّئَهَا اللہ انت کہ برے اخلاق کو مجھ سے تو ہی پھیر سکتا ہے آج ہم میں سے خاص کر نوجوان طبقے کو بڑی شگایت ہوتی ہے اس میں سے بہت سارے آنکھیں اظہار بھی کرتے ہیں علماء کے پاس خطیب صاحب کے پاس مسجد کے امام کے پاس کہ میرے اندر فلا عادت ہے فلا بری عادت ہے فلا بری صفت ہے چھوڑنا چاہ رہا ہم آئے بہت اچھی بات ہے ارادہ ہوا ہے چھوڑنے کا تو رب سے توفیق مانگو تمہارے ارادے کے ساتھ ساتھ اللہ سے توفیق بھی مانگنا ضروری ہے کیونکہ جب تک توفیق الہی شامل حال نہ ہو نہ تم کوئی نیکی کر سکتے ہو نہ تم کسی گناہ سے بس سکتے ہو لا حول ولا قوة اللہ باللہ کا مطلب کیا ہے لا حول ولا قوة اللہ باللہ اے لا حول عن المعصیہ ولا قوة على الطاعت اللہ باللہ اللہ تیری مدد کے بغیر میں کسی برائی سے بچ نہیں سکتا ہوں اور تیری مدد کے بغیر میں کوئی نیکی بھی کرنے سکتا ہوں نیکی کرنے کے لیے تیری مدد چاہیے اور گناہ سے اور برائی سے بچنے کے لیے تیری توفیق چاہیے یہی توفیق مانگی گئی ہے اس دعا میں اللہم اہدینی لأحسن الاخلاق فَإِنَّهُ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتْ واصرف عنی سیئها لا يصرف عنی سیئها الا انت